نمسکار ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے مہاراست راججے سے آری ہے جہاں پارپتی پتنی میں بیواد کے بعد بطنی نے پتنی کی چان لے لی ساتھ میں بیٹی اور داماد کو فون کر بھلا کر ایک اور گھٹنا کو انجام دیا چلی دیں گے ہم اس خبر کے بارے میں شمپور جان کر بستار سے یادی پہلی بار آپ اس چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا فیقل بھی نہ بھولیں آپ کس راججے سے ہیں یہ بھی کومنٹ کر کر شرور بتائیں کیونکہ آپ کے راججے کی بھی تادہ خبریں ملتی رہتی ہیں پولیس کے مطابق مرتاک سمپتلال جو کی کٹنی کے رہنے والے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں اسی کاران ممبئی میں وہ اپنی بیٹی نمبرتا کے پاس ہی رہتے ہیں داماد امیس نیجی کمپنی میں سینئر ایجنئری ہیں اور ان کے بیٹی بھی نیجی کمپنی میں ہی کام کرتی ہے یہاں پر ٹی آئی منیس نے بتایا کہ دس اپریل کو صبح ان کی ٹیم کو یہ سوچنا ملی کہ راججنگر کی نیحلپور مونڈی میں ٹروی بیگ میں ایک مرت ویقتی پڑا ہے کسی نے اس کو پیٹرول ڈال کر چلانے کی کوشش کی اسے کانڈہ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پولیس نے جب سی سی ٹی بھی فوٹیج کو کھنگالا تو یہ گھٹنا سامنے آئی کہ ایک ٹاٹا نیکسن کار پہلے تو ایم بی راوڈ پر مہارشت کی اور جاتی ہوئی اور پھر دیر راہ ساڑھا تین بجے کے آس پاس باپس آتی ہوئی دکھائی دی اس ایک کار کے بارے میں جب تلاش کی تو بھوپال کے یہاں پر اس کے بارے میں جو جانکاری ملی مالک امیس پت راجس سکلا کے بارے میں جانکاری ملی جب مہارشت سرکار نے اسے حراست میں لیا مہارشت بلس نے جب اسے کو حراست میں لیا تو اس داماد نے پوری ہتیا کانڈ کا کھلا سا کر دیا داماد نے بتایا نو پریل کو اس کی سسر سمپت لال مصرہ جس کی عمر قریب 45 سال ہے اور ساس راجکماری جس کی عمر 60 کے بیچ ہے کہاں سنی ہو رہی تھی بیبال بھرنے کے دوران ساس نے دھکا مار کر کپڑے دھونی کی موگری سسر کے سر پر تیمارے جس سے اس کی موقع پر ہی جان چلے گئی ساس گھبرا گئی انہوں نے بیٹی نہ مرتا اور مجھے اس کے بارے میں فون فرزان کر دی ہم دونوں گھر پہنچے اور سب کو ٹرولی ویگ میں رکھ کر مہارشت سے سندور لے آ کر آور بریج کے پاس ٹرولی بیگ سائیت لاس کو جلا دیا اس پرکار فوری گھٹنا کو انجام دیا گیا دیتے رہے ہیں یہ تاجہ خبریں بنے رہی ہیں سٹیڈی فور نیوز کے ساتھ